کہ رجب دا مہینہ جیڑ ہے وہ اپنے نصف نو پہنچ رہے ہیں اور اس مہینے دے اندر بڑیہ ہی زیادہ بیدات خرافات دا انقاد کیتا جاندہ ہے میں جو دو گزشتہ جمعے اپنے موضوعات دسے تو میں نو پائی کہن لگے پائی امانت صاحب کہ جی رجب دے موضوع دے اوپر جمعہ پڑھاؤ کہ رجب دے مہینے دی شریعی احسیت کیے تو افسوس دیگا لے پائی امانتا جہاں بھی موجود کوئی نہیں کہن علا موضوع دین علا بن رہی کوئی نہیں تو بارال دعا کرو انہ دی کوئی فوت کی ہوئی ہے اور جو بھائی فوت ہوئے انہیں اللہ انہ دی قبر نٹھنے ہاں فرمائے رجب دے مہینے دے اندر جیڑیاں بیدات کیتیاں جاندی ہیں میں بڑا ایران ہویا پڑھ کے اس مہینے دے اندر ساڑھے بعد پائی چلا کردینے قبرستان چلے جاندینے تو ایک لاتے کھلو کے نہ انہم ہی نہ گڑنا ہوں دے ایک لاتے کھلو گے لات تھا کی دجی دے کھلو گے دجی سکی پھر پہلی دے کھلو گے پہلی سکی پھر دجی دے کھلو گے یہ کوئی مقصود وقت اندہج اس ٹیمچے انج کھلو دے نہیں قبرستان سے جا کے کسے پرانی کبر دے ہوتے ایمان نل دسو کیا میرے نبی دی شریعت ہو سکتی ہے بولیئے اگے چال کے بات ہوئے گی ایک بندہ اور اٹھیا انہیں کیا رجب دے بیچ کونڈے پڑھو آہ کھیر دے پھر نہیں دے کونڈے نہیں پھر کے دے دے ونڈن کے چونکا چورستیاں دے اندر ٹھوٹیاں چا کھیران جماعیاں نے وہ چوب کیتا تھی جا بولیا انہیں کیا نہیں ستائیس میرہ آدھی بادت کرو رجب دی اے جی کی ہوئے گا اے اے دی بادت رمضان دی ستائیس میرہ آدھ تو بہتر ہے چوتھا اٹھیا انہیں کیا نہیں نہیں ستائیس میرہ آدھی عبادت کرو تے نالے ستائیس میرہ دن تا روضہ بھی رکھو اے روضہ کی میں جی ادھا کی فائدہ ہوئے گا انہوں نے کہا ہی زندگی تے سارے گناہ ہی معاف ہوئے اندر نے پچھلے ایک کو اور اٹھیا انہیں کہا سلات الرغائب پڑھو اب پڑھ دے نہیں ہے سو سو رکات یار تُسی انچ چپ کر کے بیٹھے جنتا انہوں پتہ ہی کوش نہیں پتا دا انہوں سارے ہی ہے سو سو رکات نہیں پڑھ دے دو دو کر کے رات نو انہوں نے ک fabulous طرف زندگی تے سارے مقاید اس کے نینے